دوستو جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں خاص کر کے بی ایس ایل کا تو سب سے زیادہ مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا سر باقی چیزیں چھوڑو بتاؤ کہ بی ایس ایل کا فور جی کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا دوستو میں کچھ دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی ایس ایل ایک دم رائٹ ٹریک پہ اپنی گاڑی چل رہی جہاں پہ بی ایس ایل کا ہائیبریٹ فور جی جو پروپوزل تھا بھارت سرکار نے ایڈمیٹ کر دیا ایکسپ کر دیا بہت جل بی ایس ایل کا ٹینڈر آئے گا اب دوستو بڑی نیوز نکل کے یہ سورسز کی بات مانے دو دوستو اگلے کچھ ویگز کے اندر ارموز دوستو پندرہ دن کے اندر بی ایس ایل کا فور جی کا نیا ٹینڈر آئے گا جس سے بی ایس ایل پورے بھارت میں پورے ایک لاکھ سے زیادہ فور جی ٹاورز لگانے والا ہے بہت جل بی ایس ایل کا فور جی بھارت میں آنے والا ہے کیا ہیو نیوز اس کے بارے بات کریں گے اس ویڈیو میں پلیز بندہ رہے اس ویڈیو کے ساتھ اندر تک میں ہوں آپ کا دوست نیل شکھا ہو تو راب دیکھ رہے ہمارا چینل ٹیکنو نیل ٹوینڈ جیسے کہ آپ سبھی جاتے ہیں ہماری بھارتی ساری سرکاری کمنی دوستو بی ایس ایل دو جار سو لائے سی دوستو سو تیلے بیٹے جیسا سکرات بیوار اور تو اس کو فور جی دے دینے چیزتا لیکن نہیں ملا لیکن دوستو بی ایس ایل دھیرے دھیرے کرتے دوستو تگڑے سے تگڑے پلان لاتا لیکن ایک چیز میں مارک آجیتا ہے جیو ایٹل وی ہے اسے کس کیاس فور جی نہیں ہے پلان تگڑے ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن دوستو فور جی نہیں ہے کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے دوستو جیسے زیٹی کے ساتھ کانٹریک تھا زیٹی اور انڈیا کا دوستو یہاں پہ چائنا کا کلیس ہوا تو یہاں پہ کینٹ کو انسل ہوگیا دوستو نئے نئے پروپوزل بی ایس ایل نے دی لیکن سب کے سب کینسل ہوگیا بہت سارے پنگیاں لیکن آپ دوستو ساری چیزیں ٹریک پہ چل رہی ہے بی ایس ایل دوستو فائنلی کیونکہ سرکار نے بولا تھا کہ آپ کو چائنا کو چھوڑ کے بھارت کی کمپنیوں پہ فوکس کرنا چاہیے بھارت کی ہی وینڈرز کے ساتھ کام کرنا چاہیے کیونکہ آتمنی بھر بھارت کے تد آپ کو بھارت کی کمپنی کو یہاں پہ کام دینا چاہیے ٹیک مہندرہ ٹی سی ایلین ڈی تیجرس نیٹوک جسی کمپنی کو آپ کو 4G نیٹوک پہ انوال کرنا چاہیے لیکن یہ ساری چیزیں کمپلیکس ہوتی جاری تھی لیکن بی ایس ایل ایک ایسا سولیوشن لے گیا جسے سرکار کی بات بھی من گئی اور بی ایس ایل کا بھی کام ہو گیا بی ایس ایل دوستو ایک ہائی بریڈ کونسپ لے گیا ہائی بریڈ کونسپ دوستو مطلب دو تینڈر لگ لگ نکالے گا ایک تینڈر دے دے گا پوری بھارت کی کمپنی اور ایک تینڈر دے گا بھارت کی کمپنی یہاں پہ لے گی جہاں پہ بھارتی کمپنی کو 57,000 4G towers دیے جائیں گے اور باہر کے وینڈرز کو دوستو جو کونٹریک جائے اس میں 50,000 ہے نہیں almost 1,07,000 نئے 4G towers پورے بھارت میں لگیں گے اب دوستو ساری چیزیں کلیر تھی سرکار نے almost 25,000 کروڑ کا الگ بجٹ بھی بیٹھا کے رکھا اس کے ساتھ ساتھ بی ایس ایل کا ہائی بریڈ 4G الگ کونسپ بھی سرکار نے ایڈمیٹ کر لیا ہے سب کچھ کلیر ہے سرکار نے بولا جل سے جلد آپ یہاں پہ اپنا نیا والا ٹینڈر لے کے آ جاؤ اور جل سے جلد آپ یہاں پہ ٹینڈر دے دو جل سے جلد اپنا 4G rollout کر دو کیونکہ سرکار نے دوستو آگے کی بھی تیاری کر رہی سرکار دوستو لوگ سبا کے پٹل میں سرکار کے منیشٹر کلیر کر چکے ہیں کہ بی ایس ایل کو 5G کے لیے لائن میں کھڑا رہنے کی جو اتنی ہم فری میں اسے 5G سپیکٹرم دیں گے ایک طرف 5G سپیکٹرم دوستو خریدنے کے لئے جیو ایٹل وی آئی کو ہجاروں کروڑ کرچے کرنے پڑیں گے وہاں پہ بی ایس ایل کو فری میں 5G دیتے جائے گا اس کا مطلب بی ایس ایل کو 5G بھی ملنے والا تو فیلال دوستو 4G سب سے پہلے لونچ ہونے والا تو یہ آج سب سے بڑی دوستو اپ ڈیٹ نکل کے آئیے سورسز کی بات مانے فیلال دوستو یہ اونوفیشل ستر ہے پہلے بتا دوں آپ کو جیسے اپ ڈیٹ آئی گی میں آپ کو ڈیفینیل آئی کی بتا دوں گا لیکن فیلال دوستو اگر سورسز کی بات مانے ہمارے انٹرنل سورسز کی بات مانے تو بی ایس ایل آنے والے کچھ ہی سب تاہام ہے یعنی دوستو ایک سے دو ویک کے اندر پندرہ دن کے اندر یہاں پہ اپنا نیا 4G تینڈر لونچ کر سکتا ہے آپ نے صحیح سنا یہ تینڈر دوستو پہلے آ جانا چاہتا ہے لیکن بھارت میں آپ سبھی جانتے کہ کرونا کی دوسری ویو آئی بھی اس لئے ساری چیزوں رکھی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ایک آدھ ویک آگے پیچھ ہو جا لیکن بہت جلد آنے والے ایک سے دو ویک کے اندر بی ایس ایل اپنا نیا 4G تینڈر رول آؤٹ کرے گا جس میں دوستو ہو سکتا یہ دو تینڈر ہو ہائیبریڈ تینڈر ہو جہاں پہ ایک تینڈر جو ہوگا ہے بھارتی کمپنی کو دیا جائے گا ستا اون ہجار نے 4G تاورز بھارت میں لگانے کے لئے اور ایک تینڈر دوستو یہاں پہ سیمسنگ نوکیا اور ایک سن جسی کمپنی کو دیا جائے گا جہاں پہ پچاس ہجار تاورز ٹوٹل نمبر آف 4G تاورز کی بات کرے تو ایک ہجار سات ہجار ایک لاکھ سات ہجار 4G تاورز پورے بھارت میں رول آؤٹ کرنے ہوگا ہے ایسا ہو جاتا ہے 3 سے 6 میں نے کہا اندھر فرنس تو بی ایسا ایل یہاں پہ جیو ایٹل بی آئی کی چھٹی کر دے گا کیونکہ بی ایسا ایل کے پلان بہت ہی کاتل ہوتے ہیں بہت تگڑے ہوتے ہیں صرف ایک کمپ ہی ہوتی ہے کہ 4G نہیں لیکن اب دوستو بی ایسا ایل کو سرکار کی گرین سگنل مل چکہ بی ایسا ایل رائٹ ٹریک پہ چل رہا ہے اور اپنا 4G کا دوستو نیا والا ٹینڈر بہت جلد دوستو آنے والے پندرہ دن کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پہ بی ایسا ایل ایک لاکھ ساتھ اچار نئے 4G towers لگے گا یہ تھی سب سے بڑی بریکنگ نیوز دوستو جو سورسز کی تو آئی تھی کہ بی ایسا ایل کا نیا ٹینڈر بہت جلد آنے والا ہے جس سے بی ایسا ایل پورے بھارت میں ایک لاکھ سے بھی جیادہ 4G towers لگائے گا اور پھر دوستو 4G میں چھا جائے گا اور اس کے کچھ مہینے بعد دوستو 5G بھی لا سکتا ہے اس کی ٹیسٹنگ بھی دوستو شروع کر دی اس کے بارے میں میں سمیہ سمیہ پہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو یہ ویڈیو کا اچھا لگا اور انفرمیٹی لگا ہوتا ہے ایک تھامس اپ جو دیتنا آپ کے بھائی کا چینل اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے سائے دوستو کے ساتھ انہیں ڈیفینٹ چلائے گا پہلے پر ہمارے چینل پہ پہلے پر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو دبانے سے ہماری چھوٹی سی ٹیکنونیلی فیملی کی وی آئی تی میمبر بن جائیں گے اس کے پاس دیکھے گا گھنٹی کا ویڈیو اس کو دبانے سے جب بھی میں ایک نئے ویڈیو میرے چینل پر اپلوٹ کروں گا سب سے پہلے آپ کی فون کی گھنٹی پہ جائے گی آپ دیکھ سیکھیں گے میں اپنے آجا ویڈیو سب سے پہلے تو پلیز بھولے بھی نا اس گھنٹی کے ویڈن کو جھو دبا دیں آج کے لئے اتنا ایفیل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنے لئے چیک کے اوالویس کیپ سمالنگ